جب سے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد اور ساہی لدیم کو سننا شروع کیا تب سے جو میرا پرانا کنسپٹ تھا اسلام کے بارے میں وہ بالکل ہی چینج ہو گیا جو ہم دوسرے سکولرز کو سنتے تھے انہوں نے ہمیں ریلیجیسلی ایکٹیو بنایا لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اور ساہی لدیم یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں پولٹیکلی ایکٹیو بنانا کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مولوی یہ بات کر رہا ہے نمازیں پڑھو روزے رکھو اور اخلاق اچھے کرو اور حلال پیسے کماؤ بس تمہارا اسلام پورا ہو گیا لیکن ڈاکٹر اسرار نے ماری حالت بتائی تھی کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں ہم کس کافرانہ حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یہ مارا مقصد تو نہیں ہے اللہ کے نظام جب تک ہم نہیں قائم کرتے تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا اور یہ دوسرا کوئی مولوی بات ہی نہیں کرتا میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کسی مولوی کو فلسطین کے مسئلے پر بات کرتے ہو یا کسی نے فلسطین تو چھوڑو کسی نے جہاد پر ہی نہیں بات کی وہ ڈرتے ہیں جہاد کا نام لینے سے بھی اور ان دونوں لوگوں کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہوئی اگر آپ نے دیکھا ہوگا اچھلی ڈاکٹر سڈار نے وہ جو یہودیوں کی سازشے اور نیو ورلڈ آرڈر وغیرہ اس کی جو تھیوریز پیش کی تھی وہ تو اس نے اتنا فائدہ دیا نا ہمیں مسلمانوں کو وہ کوئی اس پر گوھر ہی نہیں کرتا میں نے کسی اور مولوی کو اس چیز پر بات کرتے سنا ہی نہیں کبھی